السلام علیکم and welcome back to my youtube channel تو ہاں جی آپ مجھے آج کچھ الگی قسم کا ویڈیو میں کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آج صرف میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ میں اپنی دیلی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی دیلی ویڈیوز بنایا کروں گی بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ میں پورا کر لوں کیونکہ یہ سب سے پہلے اس لئے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنا کر دکھا رہی ہوں یہاں پہ کچھ پچرز آپ نے دیکھی ہیں یہاں پہ جو تھا اس کی ایکٹیویٹی تھی سکول میں تو پھر جو انائیگو سکول بھیج کے دوبارہ سے نیند آنے لگی اور میں سو گئی انائیگو سکول بھیج کے جو میں دوبارہ سے سو جاتی کیونکہ رات کو لیٹ سوتیوں تھوڑا دو تین برے سوتیوں میں تو یہاں پہ جیسی میں اٹھتی ہوں یہ لڑکی بھی میرے ساتھ اٹھ جاتے یہ بچی اس کے کپڑے دیکھ رہے ہیں آپ اس نے کپڑے بھی نہیں رات کو اپنے چینج کروا ہے کہ مجھے یہی پہن کے سونا ہے زد کر کے رو کے سوئی تھی کہ میں اس میں ایلسہ لگ رہی ہے اپنے آپ کو بڑی ایلسہ سمجھتیا تو یہاں میں دوبارہ سو گی دوبارہ نیند آئیر دوبارہ سو گی ٹھیک ہے دوبارہ میں اٹھی گیارہ مجھے گیارہ مجھے اٹھی یہاں پہ میر بھی اٹھی گیا تھا میر مجھے ساڑھے دس بجے اٹھانا شروع کر دیتا دس بجے تک دس بجے دودھ والے انکر آتے ہیں تو اٹھانا شروع کر دیتا پھر میں گیارہ بجے اٹھ ہی جاتی ہوں ڈھیر بن کے یہاں پہ خیر دودھ اگرہ بوائل کر لیتی ہوں پہلے موہا دونس پہلے دودھ اگرہ رکھتی ہوں ٹھیک ہے چائے بھی ساتھ ہی رکھ لیتی ہوں آپ کو بہتا ہے ہچھل سردی ہیں سردیوں کی وجہ سے ہلکی ہلکی ساری چیز آہستہ آہستہ پکتی رہتی ہے نہیں تو پھر سلنڈر تو ہی ہے یہاں پہ میں نے اپنا چائے بھی بنا رکھ لی ہے چائے میں کافی سٹرانگ پیتی ہوں کیونکہ سٹرانگ چائے پیے بغیر دن جو شروع نہیں ہوتا یہاں پہ اب جو ہے مجھا رہی ہوں باہر کچن سے اور جو ہے یہاں پہ موہا دونے لگی ہوں اب یہاں پہ ہم کریں گے برش کرتے ہوئے میں جو ہے تھوڑا سا باہر کا چکر بھی مار کر آتی ہوں دروازے تک جاتی ہوں باہر محلے کی خبریں لیتی ہوں کون کیا کہہ رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا سن رہا ہے میر اور آئیلا جو ہے یہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں ماسی آتی ہے کاملی تو جو ہے دروازے پہ کھڑے وہ جھڑ گھا رہی ہوتی تو ان کی روٹین ہے انہوں نے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے باہر جائے کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تو جب تک ان کو بلاو نہ آتے ہیں ہمارے ہیر اندر آجو آئیلا اندر آجو تو یہ اندر نہیں آتے بردستی پکرنا اوٹ پڑتا ہے ان کو میں باہر جانے نہیں دیتی ہوں بچوں کو بلکل بھی باہر نہیں میں جانے دیتی ہوں کیونکہ ماہول آپ کو بتا ہے آج کل کس طرح خراب ہے تو بچے بلکل باہر نہیں جاتے ہیں یہاں پہ ان کو بھی میں برش پغیرہ کروا لیا اور یہاں پہ میری چائے بھی پک رہی تھی ابھی پک نہیں ہے کافی ابھی بس پکنا شروع ہی تھی ایسا میں چائے جوانا کافی پکا کے پیتی ہوں تو جی اپنی اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں چائے کہ سب کے تو یہاں پہ میں نے پیڑے بھی کر لیا پراتھے میں بناتی ہوں صبح ناشتے میں کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آدے سے گھنٹے کے دوران ہیلڈی ناشتہ کرنا چاہیے تو میں خود بھی ہیلڈی ناشتہ کرتی ہوں پراتھے بناتی ہوں پھود بھی کھاتی ہوں بچوں کو بھی کھلاتی ہوں اور یہ ایک پراتھا میرا ایک پراتھا میرو رائلہ کتا تھا اور ایک پراتھا تھا ماسی کا پر آج میں جو میں نے پراتھا نہیں کھا رہی تھی میں آج جو ہے رات کی جو روٹی تندور سے مغوای ہی تھی وہ گرم کر کے کھاؤں گی تو یہاں پہ آج میں نے پراتھے کو کیا اسکپ تو جی 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 دن میں ایک دفعہ ہیلتی ناشتہ میں ضرور کر لیتی ہوں پھر سارا دن چاہے میں کچھ کھاؤں نہ کھاؤں مجھے ٹینشن نہیں ہوتی مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اچھا دی ناشتہ جو ہے وہ سیٹکا کے کیا پھول ایک ہیوی سا پراتھا بناتی ہوئے دیسی گھی کا تو وہ کھا لیتی ہوں تو خیر یہاں پر پراتھے پک رہے ہیں پراتھے بناتے بناتے ہیں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج سے آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے چینل کو جس نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا وہ کر لیں آروس کھنا پڑتا مجھے جس جس نے ابھی نہیں کیا وہ کر لیں ٹھیک ہے اور ایسا بچوں کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ گن ڈال دیتے ہیں ابھی کمرہ صاف کر کے کہ وہ اس نے ٹائے پورے بیٹ پہ گرا دی ابھی جب ناشتہ کریں کہ یہ سارے ہوں گے میں پتہ نہیں یہ بچوں کیا کونسی دنیا سے آتے ہیں یہ سمجھ ہے بھائی یہ کیا کر کے آری ہے مجھے نہیں سمجھا رہی اس کے تو خیر یہاں بناشتہ میرا بن گیا تھا آج میں نے فرائی اگ نہیں بنائی تھے روز میں اپنے لئے بناتی آج میں نے نہیں بنائی دل نہیں کھا رہا تھا کھانے کو بچے بھی بھی بچوں کو تقریبا مجھے گھنٹا لگتے ہیں گھنٹا ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگتے ہیں باقی بیکگراؤن کی جو دیواریں گھنڈی بھی ان کو اگنور کے نیجے بچوں ڈالا باقی ہم لوگ نہیں انچاللہ پینٹ کروانے بھی گھر ساری کیونکہ کافی ٹائم سے پینٹ نہیں کروا کافی دیوار گھنڈی ہمارا ریڈی ہوا تھا باقی ہمارے پورے گھر کے پینٹ ہونے ہیں تو کچھ اس طرح سے میں ناشتہ کرواتی ہوں اور خود بھی ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں سکول سے سکول سے پھر انایا نے آتے شکایت لگائی کہ ماما میری کلر کسی نے لے لیے کسی فرینڈ نے میری پھر میں نے اسے تھوڑی تسلی دی کہ اچھ کوئی بات نہیں میں کو لے دوں ہی یا میں کو سی لے دوں ہی تو رنائی کو تھوڑی تسلی ہو رہندر جا کے کپٹے سے ہنجھ سکتے رنائی کو میں ناشتہ کروا دیا امی بات میں بناتی میں خود کرتی ہوں اور جتنے ہماری زندگی دشمن کبھی ختم نہیں ہوتے اسی طرح ہماری زندگی سے کپڑے ختم ہونے دونے والے بات ہمارے کچھن میں رینڈم لگتا تو دیکھتے ہیں پھر بھرا ہوتا بات کہاں سے آتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی مجھے میں کچھن چینج کرتے کپڑے کیونکہ گندے ہو جاتے ہیں پہلے ممہ مجھے ریڈی کرتی آج خود ریڈی ہو رہی ہے یہ چکر ہے کپڑے گیلے ہو رہے تھے گندے ہو رہے تھے تو مجھے چینج کرنے پڑے آج موسم چینج ہو رہے سردیاں آگئی آنے والی ہیں پر پتہ نہیں کیوں آج کل آئے نیری جلدی سردیاں میں سردیاں کپڑے بھی علماری میں سارے رکھ رہی لیکن سردیاں نہیں سمجھ نہیں آرہی تو یہاں پہ میں ایک بچے کو پکڑتی ہوں پکڑ کے پھر گھنٹا مجھے اس کام کے لئے بھی چاہیی ہوتے نہ لانا ہے موہ دولانا کپڑے چینج کرانے ایک بچے کو پکڑ کے پھر میں کافی بہلا کرتے ہیں پھر میں ان کو ریڈی کر دیتی ہوں آج کل یہ تھوڑا ہوا ہے کپڑے پہنتے مجھے بال بنانے ہوتے مہا دھولانا ہوتا تو آب آہستہ بڑی ہو رہی ہے تو تھوڑا آسانی ہوگی اس کی طرف سے باقی بچے ہیں بچے پھر آپ پتہ جتنے مرضی بڑے ہوتے ہیں بچے ہی رہتے ہیں تنگ تو کرتے ہیں پھر بچوں کا تنگ کرنا گسہ بھی آتا ہے کبھی کبھی بولتے بھی آنٹ بھی کھا لیتے ہیں پر پھر بچے ہوتے ہیں ہم نے نہیں تنگ کیا اپنے بچے میں سب بچوں کو سکھانا اچھی بات ہے بچوں کو بتانا بری چیز سے منع کرنا تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالی حتی تفیق دے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے اچھی طرح سے کر سکھوں باقی جو لوگ سوچتے ہوں گے جی اتنا سارے کام کی شکر اللہ اللہ نے تفیق دی بی مجھے نماز پڑتا دیکھ کہ میرے بچوں کو بھی یہ عادت ہوگی ہے کہ مجھے دیکھتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں خود ہی آگے جوہاں انماز بچھاتے ہیں تو بٹا وغیرہ لیتے ہیں چھوٹی بھی خود ہی اب آجاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو میں کہتی چلو اچھی بات ہے ان کو اسی ٹائم میں ان کو سب کچھ پڑھاتی بھی رہتی ہوں کل میں وغیرہ یاد کروا لیتی ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہوتی ہیں سکول سے ملی ہوئی یہ خود ہی جو مجھے پتہ ہوتی ہے میں ان کو یاد کروا لیتی ہوں پھر الگ الگ سب کو دعائیں کرانے ہوتی ہیں یہاں پہ چھوٹی ہے وہ ہر چیز میں حصہ لیتی ہے وہ بٹھی تھی کہ ماما مجھے بھی دعا جو ہے نا ریپیٹ کرنا ہے تو میں جو جو دعا پڑھتی ہے میرے ساتھ ساتھ پڑھتی رہتی ہے یہاں پہ نایا پھر سے آگی ہے نایا کہا چلو میں دوبارہ سے دعا کر لیتی ہوں شاید پہلی دفعہ دعا کچھے نہیں تھی پھر یہی تو ان کے ٹائم ہوتی ہے یہی تو لائف ہوتی ہے ان کی پھر بڑے ہو جائیں گے اپنی پڑھائی میں اپنی زندگی میں اپنے پتہ نہیں آگے سے کون کون سر کے کام ہوں گے ان میں اپنے بیزی ہو جائیں گے بیٹیاں تو ایسے بھی دل کو کچھ ہوتا ہے سوچ کے کہ اچھا بیٹیاں جو ہیں بس سب کیا نام ہے اس کو چلی جائیں گی گھر کسی کے یہاں پھر میں پھر اس کے بعد اپنی میڈیسن لیتی ہوں یہ میں نیوڈی فیکٹر کی ٹیبلٹس کھاتی ہوں بہت اچھی ہیں یہ ٹیبلٹس ایک دم سے جس میں جان طاقت سب کچھ آجاتے ہیں انرجی آجاتے ہیں یہ وائٹمیکس جو ہے میں ان کی کھاتی ہوں بہت اچھی ہیں یہ ٹھیک ہے جو لڑکیاں نہیں میڈیسن وغیرہ کھاتی تو وہ یہ لازمی کھایا کریں اس کے بعد یہ نیوڈی فیکٹر کے اوپر میں آپ کو پھر دوبارہ کبی ویڈیو بنا کروں گی یہاں پہ میں دوبارہ چھت پہ آگئی پھر دوبارہ چائے کا کپ پیا چائے بہت ضروری ہوتی ہیں میرے لئے کیونکہ چائے پیتی ہوں تو وہ تھوڑی سی جو ہے نا مجھے اثر لگتا ہے بس آپ کو بتا ہے چائے تو پھر چائے ہوتی ہیں نا کوئی دوبائی کام نہیں کرتی چائے کے آگے تو یہاں پہ جب میں نے کپڑے دھوئے ہوئے تھے وہ سارے کٹھے کیے اور پھر میں کپڑے دھوکے کپڑے دوبارہ سے بیٹھ گی باہر بیٹھ کی زیادہ بات ہے ہن Bong یہ دھو port خلو آپ سب آچہ یہ پڑتی ہے یہ کیا یہ کیا یہ سباکتی ہے ممم کیا ہے ممم 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 آپ کیا کردو آپ کیا کردو آپ کیا کردو ممم 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 اس کے بعد آن میں نے کچھ کی بنایا ہے اس کے بعد میں نے کچھ بنایا ہے بچوں کی روٹین ہوتی ہے ہم ان کے سر آجاتے ہیں مغرب کے بعد کاری سابہ آجاتے ہیں اور بس ان کو میٹیشن رہی جاتی ہیں پھر آکے مغرب کے بعد جب یہ بھی ہوتے ہیں چیزیں میں کھا لیتے ہیں اٹھا کے چیزیں لیتے ہیں جو بھی نہیں کھانی ہوتی ہے بچے ہیں میں شوک سے ہی چیزیں خاتے ہیں پتا ہی کموں نہیں کھاتے ہیں بچے بگیرہ ہیں یہاں پہ تقریبا ساتھ آٹھ بچے تھے اور آج میں نے کچھ بنائی نہیں ہوا تھا تو میں نے سوچار ان کو کچھ میں باہر سے ہی مغادرتی ہی ہوا کہ یہاں کہ بچے اس ٹیم چیزیں میں کھا کے پھر میرہ میں نے کیا کیا میرہ پیویٹ کر رہا کہ جب سے مرمکہ آیاں آج ہیں اگر بچوں کو اس روک لگی تھی اور فائنلی پیزے والا آگیا اور بچوں کے جانا جاکے کھانے کے بعد جانا جاکے باہر سے رسیب کیا سارا کچھ اور دی مودرے مودرے ہوں بچوں بیزہ مغیرہ آگیا پتہ نہیں کیوں بچے ان سب چیزوں سے ردتے ہیں اس کے بعد یہ نیشہ ہمچنے ہاتے ہیں کہ ان کی اتنی ہیپی ملوتی ہیں مجھے بلکل ایفرت نہیں کرتا تو ان کو یہ سب کھلانے کے لیے اس طرح کا تنیاں بھی کھا لیتے ہیں زیادہ میند نہیں گئی کھانا کھلانے کے لیے تو گھنٹا ڈیٹ تو مجھے چاہیے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانے کے لیے تو یہ لیفت کتنے رجی سے بیٹھ کھاتے ہیں تو خیر یہ ان کا کھانا بھی نہ چل دا رہے گا ہم نے بیچ میں تھوڑی بہت کھانی پڑتی تو یہاں پہ پھیر آگے برطن برطن نہیں کبھی ختم ہونے والے رات کو سونے سے پہلے میں کچھن کے برطن لازمی دھوک کے ساف ستھرا کر کے کچھن سوتی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ کچھن رات کو گندہ ہو اور جو کوئی اگر کچھن میں آئے تو گندہ کچھن لگے کچھن گندہ ہو بہت گندہ لگتا ہے اس لئے برطن وغیرہ کچھن گندہ ہو یا ساف برطن جو ہے میں ہمیشہ دھوکے رکھتی ہیں اپنے رات کو سارے برطن خالی کر سوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات بھی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے تقریباً دس پچ گئے یہاں پہ ان کا سونے کا ٹائم ہو گیا بچوں کا میں آنایا نے سبسکول جانا ہوتا اسے جلدی سولاتی ہوں اس کے بعد جو چھوٹے ہیں ان کو میں جلدی سولاتے تھیں اس کے بعد ہوتی ہے میرے کھانے کی باری پھر میں ساری رات بھکڑوں کی درہ جھوچوں سامنے آتا کھاتی رہتی تو آج کا بلوگ ادھر تک ہی تھا ویڈیو اینڈ کرتی ہوں میرے شاکر دانس کے ساتھ تو جی انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے میں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اللہ حافظ موسیقی